موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں بالکل ٹھیک ہوں اور ابھی جی میں آج کا ولاغ یہ تھوڑا شام سے شروع کر رہی ہوں اور یہاں میرے پاس کچھ پھولوں کی پتیاں تھیں اور یہ پتیاں کہاں سے ہیں یہ میں آپ کو بعد بھی بتاؤں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی روز وارٹر اس طرح میں نے پتیوں کو پانی میں شامل کیا ہے اور بیچ میں ایک باول رکھ دیا ہے اور جب اس کو جوشا نا آلکاسا شروع ہوئا ہے تو اوپر میں نے اس طرح سے برف رکھی ہے تاکہ وہ جلدی سے بن کے تیار ہو جائے روز وارٹر جو ہے وہ گھر میں بنانا بہت ایزی ہے میں نے کہا چلیں میرے پاس پتیاں پڑی تھی تو میں نے کہا میں بھی ٹرائی کروں اور یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے اب میں اس کا انتظار کرنی ہوں کہ یہ ٹھنڈا ہو اور پھر ہم اس کو یوز کریں اور یہ جو پانی ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اس کو بھی میں ویس نہیں کروں گی اس کا کیا کرنا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پھر کسی ویڈیو میں نیوالوں کے لئے بہت اچھا ٹونر ہم اس سے بنا سکتے ہیں تو یہ جی روز وارٹر بن کے ریڈی ہو گیا اب یہ ٹھنڈا ہو تو پھر میں اس کو سپری وارٹرز میں بھر کے رکھ لوں گی اور ہم اس کو یوز کریں گے تو بہت آسان ہے اس کو بنانا ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو گلاب کے پھول ہیں یہ کہاں سے آئے اور ابھی میں ان کو بس بارٹلز میں میں نے بھر لیا ہے سپری وارٹلز میں اور یہ میرا پانچ سے چھے چھے سات پھول تھے اور یہ میرا اتنا زیادہ جو ہے اس سے روز وارٹر بن کے تیار ہو اگر اتنی اچھی خوشبو ہے کہ جو ہم بزار سے لیتے ہیں اس کی خوشبو اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کی اچھی خوشبو ہے تو یہ جی ہم نے بنا لیا ہے فیس کے لیے ریمیڈیز میں ڈالنے کے لیے تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں کہ اس طرح سے میں نے روز وارٹر بنائے تو جی یہاں پہ پھر میں کچن میں آگئی تھی اور یہاں پہ بن رہی ہے چائے اور یہ سہری کا ٹائم ہے اور آج ماشاءاللہ سے میرے بیٹے کا جو ہے وہ پہلا روزہ ہے تو مجھے تھا کہ وہ ماشاءاللہ سے آٹھ سال کے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور شوق بھی تھا اس کو تو میں نے کہا چلیں آپ آج روزہ رکھ لیں ویسے بھی راول پرنڈ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے بارش ہو رہی ہے دو تین دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے تو کافی ٹھانڈ ہو چکی ہے تو کہتے ہیں ممہ میں نے بھی روزہ رکھنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بھی روزہ رکھ لیں اور یہاں پہ میں جو ہے سہری بنا رہی ہوں چاہی میں نے رکھ دیا ہے سات پراتھے بنائیں اور ہم تینوں جو ہے پھر سہری کھائیں گے تو اٹھ گیا تھا ماشاءاللہ سے جب بچوں کو شوق ہوتا ہے تو مرضی سے جب رکھتے ہیں شوق سے رکھتے ہیں تو جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں ویسے اس کو اٹھانا جو ہے جگانا بہت مشکل لیکن وہ اٹھ گیا تھا کہ نہیں ماما مجھے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے تو جی یہاں پہ سہری بن رہی ہے تو میں نے کہا چلیں جلدی سے میں تھوڑا سا ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے تو بیٹی تو ماشاءاللہ رکھتی ہے سارے روزے لیکن بیٹے کا یہ پہلا روزہ ہے یہ پہلی سہری ہے ماشاءاللہ سے بیٹے کی تو یہ سہری ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اب کریں گے سہری اور سہری کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں گے تو بس یہ سمپل سی سہری ہے جی وہ تھوڑا سا لیمیٹیڈ سا ہے سب کچھ بیٹے کو ذرا انڈے پسند ہے انڈوں کا شکین ہے تو میں نے اس کو بس ایک آملیٹ سمپل والا جو ہے وہ بنا دیا تھا ادھرائز میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نہ ہی زیادہ سہری میں یہ کھائے تو جی یہ بھی ہم سہری بس کریں گے اور پھر سہری سے فری ہوکے پھر میں نے تھوڑی سی نماز کے بعد تھوڑا تلاوت کی اور بیٹے نے بھی جو ہے نا وہ قرآن پاک تھوڑا سا میں نے کہا کہ روٹین میں اب اس کو اگر اس نے روزہ رکھنا ہے تو پھر ساری بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے تو پھر اس کو بھی میں نے ساتھ بٹھایا اور اس کو بھی بولا کہ آپ بھی پڑھیں بیٹھ کے تو یہاں پہ جی میں تلاوت کر رہی تھی اور اس سے فری ہوکے پھر میں جو ہے تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر صبح اٹھے گھر کے کام کرش کیے پھر سپیشل گدیر حیدر کا پہلا روزہ تھا تو پھر تیاری بھی ٹھوڑی سپیشل سی تھی بہت ساری فرمائشوں کی لیسٹ تھی روزہ اس کو لگ رہا تھا ماما یہ بھی بنائیں یہ بھی بنائیں مجھے یہ بھی کھانے مجھے یہ بھی کھانے اس کی ماشاءاللہ سے پہلی افتار ہے اور بہت اچھے سے روزہ اس نے نبھایا بہت کھانے پینے والا بچہ وہ اس سے سبر نہیں ہوتا تو میں نے کہا جی یہ سپیشل جو ہشی ہے وہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تو اس مبارک مہینے میں مجھے اور میرے بچوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تو بس یہ بلوگ یہاں تک ہی تھا اتنا ہی تھا میں نے کہا چلیں پہلی جو ہے نگدین ایتر کی افتار ہے تو یہ ہشی آپ سے بھی شیئر کی جائیں امید ہے جی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ